بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہماری ایک پرندے کی تھوڑی سی طبیعت صحیح نہیں ہے تو اس کے لئے ہم میڈیسن لے کے آئے ہیں تو آئیں پرندوں کو میڈیسن دیتے ہیں یہ لے کے آؤ چکور کو لے کے آؤ ذرا یہ ہماری چکور کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ تو اس کو لے کے آتے ہیں اس کو میڈیسن دیتے ہیں اس کے لئے میں نیورو بیان کے انجیکشن لے کے آیا ہوں اس کو ہم نے صبح بھی دیئے تھے انجیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کو پلانا بھی ہے یہ نیورو بیان ہے طاقت کا ٹیک ہے یہ ہمارا یہ اس جنگلے میں اندر فنسی ہوئی تھی دو تین دن ہمیں پتا نہیں چلا تو بس تھوڑی سی توجہ نہیں دے سکے جیانی میں اس وجہ سے اس کی جو ہیں وہ ٹانگوں میں ان سے چلا نہیں جا رہا تھوڑا سی اسے چلا آگے دکھاؤ پھر چیک کرتے ہیں اس کو کیا ایشو ہے یہ طاقت کا ہی مسئلہ ہے چونکہ دو تین دن ہی اس حالت میں رہی ہے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا ابھی ہم اس کو تھوڑا سی انجیکٹ کرتے ہیں اس کے پر میں یا ٹانگ میں ہم نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے یہ اس کو ہم پر میں تھوڑا سا انجیکٹ کرتے ہیں باقی سے تھوڑا سا پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ٹھیک ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی پرندے بھی چونکہ جاندار ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے بچوں کی طرح کچھ دن پہلے یہ سارے پیرلائزڈ ہو گئے تھے تقریبا ان میں سے ایٹی پرسن جو انہیں پیرلائزڈ ہو گئے تھے ان سے پاؤں سے چلا نہیں جا رہا تھا تو ان کو یہی طاقت کے ٹھیکے لگائے ہم نے کچھ پلائے تو اللہ کے فضل و قرم سے یہ ٹھیک ہو گئے الحمدللہ تو ابھی یہ بھی طریقہ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانے لگا ہوں کہ ان میں اگر نرمادہ دیکھنا ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ہے بھی نرے یہ انڈے بھی دیتی ہیں یہ چکور جو ہے زیادہ تر یہ گرمیوں میں انڈے دیتی ہے سردیوں میں ان کی بریک ہوتی ہے یہ ہم نے اس کو کچھ انجیکشن پلا دیا ہے کچھ کھلا دیا ہے کچھ لگایا ہے اب بھی یہ دیکھیں ناظرین اکرام یہ اس کا یہ جو تاج ہوتا ہے یا جو یہ آپ کو ریڈ سا نظر آ رہا ہے یہ نشانی ہوتی ہے جس پرندے کے یہ چیز کھلی ہوئی ہو آپ دیکھیں یہ ایسے اوپن ہے اگر یہ کھلی ہوئی ہے تو سمجھے یہ نر ہے اور جس کی ساتھ چپکی ہوتی ہے ایسے جیسے وہ نظر آ رہے ہیں اگر سامنے یہ دکھائیں احمد وہ اس کی ساتھ چپکی ہوئی ہے ساتھ یہ یہ ساتھ ایسے لگی ہوتی ہے ایسے جس کی یہ ساتھ چپکی ہوتی ہے وہ مادی ہوتی ہے اور جس کا یہ ایسے کھلے ہوئی ہوتی ہے یہ نر ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں سے پہچانتے ہیں اوپر سے لیکن یہ کوئی سٹرونگ نشانی نہیں ہے سولیڈ نشانی یہی ہوتی ہے یہ جس کے کھلے ہوئے ہوں وہ نار ہوتا ہے جس کے ساتھ چپکی ہوئی ہو یہ مادی ہوتی ہے تو یہ گرمیوں میں انڈے دیتے ہیں غالباً یہ فیبرل سے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر تک یہ خوب انڈے دیتے ہیں اس کا انڈہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی اور ان کو بیماریاں بھی منیمم ہوتی ہیں کام ہوتی ہیں بیماریاں اور یہ جو آپ کا واضح آ رہی ہے اگر کوئی بھی انہونی چیز ہوئی ہو یہ دیکھیں کوئی غیر مطلقہ بندہ اگر آجے فارم میں یا کوئی بھی ایسا انوکھا کام ہو کوئی دلی وغیرہ نظر آجے کوئی موزی جانور نظر آجے تو یہ اس طرح سے بولتی ہے شور ڈال دیتی ہے تو یہ قسم کا الارم ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو میڈیسن دے دی ہے یہ پکنے ہی طرح اس کو تھوڑا سا ہم نے سیرپ اور پلانا ہے اموکسل کا اموکسل کیا ہوتا ہے پانی لے کے آوٹا تھوڑا سا پانی لے کے آو کسی چیز میں جلدی لے کے آو دو منٹ میں اموکسل کیا ہے انٹی بائیوٹک ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ابھی دیکھیں ہمسائیوں کے بچے اوپر سے جاگ رہے ہیں تو بھی یہ بولنا شروع ہوگی ہے تو اموکسل سیرپ جو ہوتا ہے یہ انٹی بائیوٹک ہوتا ہے اگر پرندے کو سانس کی پرابلم ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس سے اس طرح کا ایشو ہے خانسی وغیرہ کا ہے یا اس کے یہ جو پوٹلی ہے یہ صحیح ورک نہیں کر رہی ہے تو ہم تھوڑا سا اموکسل پلا دیتے ہیں اس سے بھی پرندہ صحیح ہو جاتا ہے تو پرندے جو ہوتے ہیں یہ بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک چیز میں بتاتا چلو آپ کے پاس اگر دو پرندے ہیں تو ان کا بھی اتنا خیال رکھنا ہے اگر ہنڈرڈ ہے تو ان کا بھی ایک ایک انڈویجولی آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے بس ان کا تھوڑا سا دھیان رکھ لیں تو انشاءاللہ صحیح ہو جاتے ہیں جیسے میں نے بھی بتایا یہ سارے پیرالائزڈ ہو گئے تھے یہ تقریباً تھرٹی کے قریب تھرٹی فوٹی کے قریب جانور جو تھے یہ پیرالائزڈ ہو گئے تھے کوشی سے لے کیا ہوتا تھا اس سے چھوڑ دو یہ پیرالائزڈ ہو گئے تھے تو ان کو چمچ بھی لے کیا ان کو میں نے انجیکشن لگائے ان کو میں نے طاقت کی دوائیاں بھی نہیں وہ پھر طاقت کی دوائیاں دیتا یہ ٹھیک ہو گئے پیرالائزڈ ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں بچے سے چلا نہیں جاتا یہ بڑے جانوروں کو بھی ہو گئے تھے تو الحمدللہ جس چیز کو میڈیسن دی ہم نے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے ابھی میں ان کے لیے یہ اموکسل صرف پیار کر رہا ہوں یہ بھی ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہمرا سیل مرگا بھی ہے بریڈر میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایشو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی بلکل صحیح ہو جائے گا میڈیسن اگر ٹائم پہ دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے فیملی میمبرز ہی ہیں ان کا خیال بھی فیملی میمبرز کی طرح ہی رکھنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اس کو اموکسل بھی پلاتے ہیں یہ بیٹا وہ مرگا بھی لے کے آؤ اندر سے اس کو پہلے میڈیسن دے لیتے ہیں مرگے کو تو ہم نے صبح بھی اسے انجیکشن لگایا تھا اور اموکسل نہیں دیا تھا وہ ابھی انشاءاللہ دینے لگے ہیں جلدی لے کے آؤ یہ ہمارا سیل مرگا بریڈر رکھا ہوا ہے اس نے ابھی میں اس کو میڈیسن دیتا ہوں الحمدلہ اللہ صبح اسے میڈیسن دی تھی تب یہ ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو ابھی اور دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہو جائے گا اس کو بھی وہی سیم ہم کرتے ہیں نیروبیون کا انجیکشن اس کو انجیکٹ کرنے کی بجائے اس کو پلا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور دوسرا ابھی اس کے خر خر کی آواز آ رہی ہے اس کے گلے میں سے تو اس کو اشت ضرورت ہے اس کی اموکسل سیرف کی اس کے علاوہ اموکسل کے ساتھ ساتھ آپ پیناڈول سیرف دے سکتے ہیں اور آپ دولیاں بھی دے سکتے ہیں ٹیبلٹ بھی پیناڈول کی بھی اور لیجل کی بھی دے سکتے ہیں جس سے لیجل آپ کو پتا ہے وہ سوجن وغیرہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کے گلے میں سے تھوڑی آواز آ رہی ہے تو اس کو ہم اب بھی موکسل پلانے لگیں انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا پکڑ کے رکھیں اچھا ایک اور میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں پرندے کو میڈیسن دینے کا یہ مجھے دیں اگر آپ اکیلے ہیں آپ نے میڈیسن دینی ہے تو اس کو اس طرح سے رکھیں یہاں پہ اس کے پاؤں زمین سے اونچے ہوں اس سے کیا ہوگا کہ یہ پاؤں مارے گا بھی تو اس کے پاؤں نیچے نہیں لگیں گے یہاں سے آپ چونچ کو پکڑیں یہ چونچ نہیں پکڑواتے ہیں یہ جلدی چونچ نہیں پکڑواتے ہیں اس کو پکڑ جائے تھوڑا اوپر اٹھا کر رکھیں یہاں سے آپ ایسے سیرپ لیں اور اس کو ایسے پلا دیں جب تک وہ نیچے اتارنا چاہے تب تک اس کو چھوڑنا نہیں ہے ادروائز یہ پھینک دیتے ہوتے ہیں اور اس کو کتنا پھلانا ہے چونکہ چمچ چھوٹا سا ہے تو اس کو دو تین چمچ ہم پھلا دیتے ہیں تو ایک سوفیشنٹ سی مقدار دوائی کی وہ چلی جائے گی یہ الحمدلہ ٹھیک ہے کافی بہتر ہے اس کو دو دو گھنٹے بعد اگر آپ یہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بالکل صحیح ہو جائے گا تو آج کے لیے اتنا کافی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ